اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر کچھ روز ہیں اور کچھ کولمز اگر میں یہاں بھی ان کو منشن کر دوں تو اگر آپ ہوریزونٹلی مو کرتے ہیں یہ رو ون ہے اور یہ رو ٹو ہے یہ آر ٹو ہے اسے اگر آپ ٹاپ ٹو بارٹم مو کرتے ہیں تو کولمز بن جاتے ہیں کولمز یہ سی ون ہو گیا یہ کولم ٹو ہے ہمارے پاس سی ٹو اور یہ کولم تھری ہے ہمارے پاس سی تھری اب جب ہم آرڈر کی بات کرتے ہیں کسی بھی میٹرکس کے جو کہ میٹرکس کے اپریشن کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے بکوز یہی آرڈر کی آرڈر آف میٹرکس ہوتا ہے جس سے ہم ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ کوئی سے دو میٹرکس آپس میں ایڈ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں یا ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ ڈیویجن یا جو ہے وہ سبٹریکشن کا بھی یہی اس اول ہے کہ ہم اس آرڈر آف میٹرکس کو ہی استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کیا دو میٹرکس آپس میں آپریشن ہولڈ کرتے ہیں نہیں ابھی اس لئے ان کو سمجھنا ضروری ہے اس لئے ابھی ہم دیکھتے ہیں جی آرڈر آف میٹرکس ہوتا کیا جب ہم بولتے ہیں جی کہ جب آپ کسی میٹرکس یہ نمبر آف روز نمبر آف روز بائی نمبر آف کولمز نمبر آف کولمز یعنی ایک میٹرکس کے اندر کتنی روز ہیں اور کتنے کولمز ہیں یہ بسیکلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آرڈر یہ ہمارے پاس ہوتا ہے جی آرڈر آف میٹرکس ٹھیک ہے یعنی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو میں اس کا آرڈر لکھنا چاہوں اس کے اندر اگر دیکھنا چاہوں تو اس کے اندر دو روز ہیں کیونکہ پہلے روز آ رہی ہیں تو پہلے ہم روز کو دیکھیں گے وان ٹو اس کے اندر دو روز ہیں تو میں لکھوں ہوں جی ٹو بائی کولمز کتنے ہیں وان ٹو ٹھری ٹھری تو یہ ہم یہ بولیں گے جی کہ ایمیز میٹرکس ایمیز میٹرکس آف آرڈر ٹو بائی ٹھیک ہے ایمیز میٹرکس آف آرڈر ٹو بائی ٹھری اسی طرح جو ہمارے پاس میٹرکس ہیں وہ یونٹی میں بھی ہو سکتے ہیں یعنی جیسے ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے جس کے اندر جسٹ وان اینٹری ہے جیسے ایک ایم میٹرکس میں لکھ دیتا ہوں اس کے اندر فرس کریں جسٹ ایک ہی انٹری ہے وان ٹھیک ہے اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر رو بھی ایک ہے اور کولم بھی ایک ہے جائرہ یہی رو ہوگی اور یہی کولم ہے ٹھیک ہے تو اس کا آرڈر کیا ہو جائے گا وان بائی وان ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس جو کچھ ایسے میٹرکس ہیں جن کے اندر سمپل ایک کولم ہوگا مثال کے طور پر اگر میں ایک میٹرکس لکھتا ہوں جو کہ ہے ٹو فور سکس ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر روز تو تین ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہاں سے چیک کریں تو روز تو تین ہیں ایک دو تین ٹھیک ہے لیکن کولم اس کے اندر جسٹ ایک ہی ہے تو اس کا آرڈر جو ہوگا وہ کیا ہوگا تھری روز یعنی تھری بائی اسی طرح سے اگزیمپل یہ بھی لی جا سکتی ہے جس کے اندر صرف ایک رو ہوگی جیسے ایک میں لکھتا ہوں میٹرکس پی جو کہ ہے ٹو فور مائنس سیون ایٹ ٹھیک ہے اب یہ بھی ایک میٹرکس ہے اب اس کے اندر سمپل ایک رو ہے صرف ایک رو ہے اب اس کے آرڈر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا آرڈر کیسے لکھا جائے گا اگر آپ رو دیکھیں تو رو تو اس کے اندر ایک ہی ہے ٹھیک ہے لیکن کولم اس کے اندر ایک دو تین اور چار کولمز ٹھیک ہے تو میں اس کا آرڈر لگوں گا جی وان بائی فور تو یہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم میٹرکس کے آرڈر کی بات کرتے ہیں تو ہم آرڈر سے بسیکلی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ میٹرکس کہاں تک ایک سپین کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر اس کے اندر روز زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو وہ ورٹیکلی ڈاؤنورڈ آئے گا ٹھیک ہے اگر اس کے اندر کولمز زیادہ ہیں تو وہ ہوریزونٹلی ٹو ورڈز رائٹ آئے گا ٹھیک ہے یعنی اس کی ایکسپینشن کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے اس کے پھیلاو کا بھی اندازہ ہو جائے گا میٹرکس کے آرڈر سے کہ وہ رائٹ اپنی دائن طرف یعنی ہوریزونٹلی وہ چوڑا ہوگا یا ورٹیکلی وہ لمبا ہوگا ٹھیک ہے اگر کولمز زیادہ ہوں گے تو ورٹیکلی ڈاؤنورڈ آئے گا اور اگر روز زیادہ ہوں گی تو رائٹ ورڈ پہ موو کرے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھا جی یہ ہے order of matrix اور اس کو آپ نے آپ بہت سارے matrices لیں ان کے orders لکھیں کیونکہ order of matrix کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے بہت زیادہ